اسلام علیکم و اللہ و برکاتہ شیخ مطرم کیا ایک مسلمان شادی شدہ ہوانے کے بعد بھی دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی پہلے بیوی اگر راضی نہ ہو تو کیا اس کی پہلے بیوی کو چھوڑ کے دوسری شادی کرنے والا ہے کیا اس سے شادی کر سکتا ہے تو اس پر روزات کا امبرائی میرے بانی ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے تو دیکھیں یہ بڑا ہی افسوسناک سوال ہے ہم جس کلچر میں رہتے ہیں یہاں چونکہ دوسری شادی کا رواج نہیں ہے اس لئے ایسے ایسے نکتے پر سوال بٹھائے جاتے ہیں جو امت میں متفق علیہ ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں جو اجماعی بات ہے یہ مسئلہ قرآن کی سریع آیت اللہ کی کئی احادیث سے بہت ہی واضح ہے کلیر ہے کہ ایک آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے پہلی بیوی کی ہوتی ہوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کر سکتا ہے تیسری کر سکتا ہے چوتھی کر سکتا ہے یعنی بی ایک وقت وہ چار شادی کر سکتا ہے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت ایسی ہے جن کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوا کرتی تھیں اور یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف ہی رہا ہی نہیں ہے اس میں آج تک امت میں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے متفق علیہ بات ہے کہ ایک آدمی بے ایک وقت ایک سے لے کر چار تک شادی کر سکتا ہے چار بیویاں رکھ سکتا ہے تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کر سکتا ہے کی نہیں یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دوسری شادی تب کر سکتا ہے جب اس کی پہلی بیوی مر جائے پہلی بیوی فوت ہو جائے تب جا کے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے ورنہ جب تک پہلی بیوی زندہ اور دوسری نہیں کر سکتا ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں قرآن نے بہت ہی واضح طور پر کہا فن کیوں ماتا بلکو مسنا و سلاسا اوروبا کہ خواتین میں سے جتنی تمہیں پسند ہو دو تین چار تم شادی کر سکتے ہو اور آگے کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤگے تب تم ایک شادی کرو تو وہاں شرط کیا ہے کہ اگر آدمی ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا تو ایک ہی کرے لیکن اگر ایک آدمی کو یہ اتمنان ہے کہ وہ انصاف کر لے جائے گا کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرے گا دونوں بیوے کے حقوق ادا کرے گا تو یہ اس کا حق ہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا اس کی پہلی بیوی اس کی پورے خاندان والے ملکے بھی اس کو دوسری شادی سے نہیں رو سکتے یہ اس کا حق ہے اور اگر وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے اور اس میں جو آپ نے اشارے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ پہلی بیوی موجود ہے یعنی اگر وہ راضی ہے تب ہی دوسری شادی کرے گا یعنی تو دیکھیں اس کی رضاوندی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے پہلی بیوی اگر راضی ہو یا راضی نہ ہو اگر ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کی بیوی روک نہیں سکتی اس کا یہ حق ہی نہیں ہے اس کا اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک آدمی اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا کوئی حق نہیں ہاں جب شادی کر لے گا اور بعد میں بیوی بنا کے رکھے گا اس کے بعد وہ آپجیشن کر سکتی ہے اگر حقوق ادا نہیں کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ آپجیشن کر سکتی ہے لیکن شادی سے پہلے ہی اس کو تو کوئی حق ہی نہیں بنتا بولنے کا یا تو آدمی کا مسئلہ ہے شوہر کا مسئلہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا وہ طے کرے گا دوسری کروں گا یا نہیں کروں گا اس کی بیوی اس کے بارے میں بالکل بھی مداخلت نہیں کر سکتی ہے اور آپ نے جو یہ کہا کہ دوسری شادی کرنے کے لئے کیا پہلی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دینا ضرور ہی نہیں ہے طلاق کیوں دے گا پہلی بیوی رکھے گا دوسری بیوی رکھے گا لیکن اگر پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ میں ہوں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو اور بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکل لہا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لئے اس کو طلاق دنے پڑے گا تو بالکل وہ طلاق دے سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس چیز کی اجازت دی ہے یہ پہلی بیوی اس اجازت کو اس حق کو چھن نہیں سکتی ہے اس لئے اگر وہ بزید ہے کہ تم کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی تو اس کو طلاق دے گے اس کو فارق کرے اس کو اس کے گھر پارسل کرے اور اس کے بعد میں وہ دوسری کرے تیسری کرے تو کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شہر پر دباؤ ڈالے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے اور اگر کوئی عورت اپنے شہر پر دباؤ ڈالتی ہے اور اس کے لئے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے اللہ کے قانون کے مخالفت میں وہ کھڑی ہو رہی ہے تو ایسی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے بلکہ اگر کوئی بیوی اس بات کا انکار کرے کہ اسلام میں جو دوسری شادی ہے وہ مجھے پسندی نہیں وہ غلط ہے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اگر اس طرح کے خیالات کسی عورت کے پاس ہو تب تو ایسی بیوی کو طلاق دینا واجب ہے ضروری ہے پہلی فرصت میں اس کو فارق کر دینا چاہیے ایسی بیوی کو کسی بھی صورت میں اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے جو اسلام کے قانون پر اللہ کے قانون پر آبجشن کرے اگر کوئی بیوی ایسے ہی مخالفت کرتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ کا قانون ہے لیکن کسی اور وجہ سے مخالفت کرتی ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے اس کو سمجھائے بجائے نہیں مانتی تو اس کو بھی طلاق دے سکتا ہے لیکن اگر کوئی عورت اس قانون کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے اور اس پر نکتہ چینی کر رہے کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تو وہ بیوی رکھنے کے لائق نہیں کیونکہ یہ کفریہ بات ہے یہ مسئلہ چھوٹا مٹا مسئلہ نہیں ہے اسلام کی کسی بھی قانون کا انکار کرنا یہ کفر ہے ہمیں نہیں کہتے ہیں وہ کافر ہوگی لیکن یہ کفریہ کام وہ کر رہی ہے اور ایسی عورت کو کسی بھی صورت میں اپنے نکائے میں باقی نہیں رکھنا چاہیے تو یہ جو آپ نے کہا کہ طلاق دے سکتا کی نہیں تو اگر آپ کے پاس دوسری شادی کرنے کی استطاعت ہے آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں ان سب کے بہوجود بھی اگر کوئی بیوی رکھاوٹ ڈالتی ہے تو اسے آپ بالکل طلاق دے سکتے ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے اسے طلاق دے کر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تیسری کر سکتے ہیں جتنی مرضی آپ کا سکتے ہیں لیکن چار کے اندر چار سے زیادہ نہیں تو یہ تفصیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کریں